جویریہ کے سب سے بڑے بھائی ممبر پر بیٹھتے ہیں امام مسجد ہیں حافظہ قرآن ہوں گے اللہ کی وہ پاک کتاب جو اس کے محبوب پر رتری وہ آپ کے سینے میں ہے تو رتبے کے حساب سے تو مجھے آپ سے بڑی عزت سے بات کرنی چاہیے آپ دین کے بہت قریب ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی میں آپ سے کس طرح سے بات کروں کہ آپ نے سینے میں وہ پاک کتاب حفظ کر کے اسے یاد کر کے ہلو دوستو تو جو ویڈیو لے گا ہے بھائی وہ پاکستان کے اندر مول بھی ہے اور وہ پاکستان کی مسجد میں ہے جو اسلام کی شکشہ دیتا ہے تو بھائی صرف اور صرف پاکستانیوں کے دکھا رہے ہیں بھائی وہ کائیسے اسلامی ہے بھائی خود کی بہن خود کی بیٹی کو یہ پاکستانی نہیں بخص رہی ہیں اس کو بھی بھیج دیتے ہیں پتہ نہیں کہا ہمیں اس نے کہا نہیں یعنی کہ ایسا کر کے اس کو ٹھیک ہے تو آپ لوگ ویڈیو دیکھیں آپ کی کیا ریکمنٹس میں ضرور کر اس کے بعد بات کریں گے آپ کی بات نہ ڈالتے ہوں نکاح کر دیتے اس کا کسی کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کر کے گھر میں سے رخصت کرتے وہ ڈولیس اتر کے بھاگتی تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ شاید پکڑتے پکڑتے اس کو کوئی ایسی لگل کہ وہ مر گئی آپ نے کیا کیا اپنی ذمہ داری کو اتار کے اس کو گوریم بند کر دیا قتل کر کے اللہ پاک نے زندگی اور موت کا اختیاری تو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے انسان کو لگتا ہے یہ اختیار لینے والا یہ عمل صحیح نہیں ہے لیکن ہمیں اتنی جذبات پر اوپر ایسا معاملہ ہو گیا کہ بہت زیادہ اس نے پلان کیسے کیا تھا پلان اسے کیا تھا پہلے گاؤں میں اس کی کافی زیادہ معاملات ہوتے رہے اببو نے بھی دیکھا اس نے تک خودی پر لیا تو میں نے بھی دیکھا لڑکوں کا آنا جانا رات کے وقت ہوتا ہے دیہات کا ٹائم ہے تو پکڑنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ بندے ہاتھ نہیں آئے رشتہ کیا تھا کہیں اس کا جی وہ ہماری پہلے تو کوشش یہ تھی کہ خاندان میں کریں جب وہاں نہیں ہوا تو پھر ہی اس پر پلاننگ کر کے تو بچہ اتنا راہ راست سے اٹک جھٹ جاتا ہے تو اس میں کوشش کی اس کا اچھا رشتہ آئیڈیل رشتہ ہے ایسی کیوں کہ ہی بھی کر دیتے وہی میں ارز کر رہا ہوں کہ ہم وہاں سے لاہور میں جب لائے تو یہی نیت تھی میری اپنے اس کو کتنے سال ہو گئے تھے اس کو تقریباً دو سال ہو گئے دو سال میں آپ نے اپنے نیت ہی کی صرف حمل کیا کیا اس کو مارنے والا وہاں سے جب آئے تھے تو یہی نیت کر کے میں آیا تھا کسی کو میں پایا تکمیل تک دو سال نہیں پہنچی نیت آپ کی اور تکمیل تک پہنچی تو اس کا قتل دو سال نیت ہی کرتے رہے تو اس نے خلافات نہیں جانا تھا اور وہ کیا کرتی پھر بھی رشتہ دیکھ رہے تھے بھی رشتہ دیکھتے رہے ہیں آخر بہنتی دیکھ کے دینا تھا اور بھائی جب مار کے اسے پھینک رہے تھے اس کا جنازہ محرم ہو کے نہیں کر رہے تھے تب نہیں تھا پتا وہ آخر بہن ہے اس کی ڈیڈ باڈی کے کپڑے پھار دیتا کوئی وہاں پر اس کی ہاتھ کیسی تھی اس وقت وہاں پر اس کی جانور حفظ نوچتے تب نہیں تھا پتا وہ بہن ہے جب پولس میں اس کو اٹھایا ہوگا پوش مارٹم ہو آگا یہ صرف آپ لوگوں کا ناک تھا جو برادری میں صرف یوں سینہ تاننا تھا کہ مار دیا گھر اس کے نام پر دو سال سے اسے یہاں لے کے آئے نیت بندی اس کی شادی کرنے کی پھر باپ کو فون کر کے پریشانی دیتے رہے جس عمر میں باپ ہے اس عمر میں تو ظاہرہ وہ کیا کرتا اس نے کہاں تھا مار دو اس کو آپ کا کام تھا بڑے بھائیں تھے دین سے قریب تھے رغبت تھی دین کی طرف اپنے باپ تو بلکہ باپ کوئی بڑھا پہ میں غلط فیصلہ بھی نہیں لگتا تو اس کیا کہ چٹان بن کے کھڑے ہوتے کوئی حکمت عملی خیار کرتے بہن کو بھی سرات مستقیم پر لے کے آنے کوشش کرتے اور نہ آتی اس کا گھر بسا دیتے کہیں پہ کچھ نہیں کرتے بھائی میرے آپ نے کیا حق ادا کیا بڑے بھائی ہونے کا میں نے اپنے والد صاحب کو کال کی وہ جب یہاں پر آئے تو ان کو میں نے کہا یہاں پر بھی بچی یا آپ کی بہن پاکستان وہ اسی لفظ سے ثابت ہو گیا میں ان کو بولا کہ آپ کی بیٹی نے یہ کام کیا ہے اور اس کو آپ اس کو اپنے پاس لے جائیں تو جب وہ انہوں نے اس کا معاملہ میرے ساتھ ڈسکس کیا تو وہاں پر بھی یہی حال تھی اور ادھر بھی یہی حال آئے تو ہم دونوں باپ بیٹوں نے یہ کہا کہ بس اس کا جو ہے نا یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں یعنی کہ آپ اس کے بھائی نہیں بنے باپ کو فون کیا آپ کی بیٹی بھائی نہیں بنے آپ اس کے اچھا پھر پھر جو ہے نا وہ فیسلام نے دونوں باپ بیٹوں نے یہ کیا کہ اس کو ختم کرتے ہیں یہ بتایا فیسلام اس کے بعد ہم دونوں جو ہے نا اس کو بولایا اور وہاں پر گھر پر جو ہے نا بولایا مطلب جب وہ یہاں پر آئی ہوتی نا اببو کو بولایا تو ادھر آئے تو اس کو جو ہے نا کمرے میں سو رہی تھی اس کو اٹھایا اور اببو نے سر میں ڈنڈا مارا اور میں نے ہاتھ اور پاؤں پکڑے اور اببو نے روپٹے سے گلہ دبا کر روپٹہ کونسا جو اوڑا ہوتا ہے اس میں برخے کا ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے جی جی اس کے ذات اچھا پھر اس کو جو ہے نا گلہ دبا کے ختم کر پھر اس کو جو ہے نا ہم نے بوری میں ڈالا اور اوپر سے چادر سے باندھ کر موٹر سنگل پر رکھ کے نیچے بھائی اقبال کھڑا ہوا تھا اس کو میں نے کہا کہ آپ کھان رکھیں وہ موٹر سنگل نکالا اس نے وہ آ گیا کہ موٹر سنگل پر تاہم پیچھے موٹر سنگل پر دونوں باپ بیٹا تھے اور اس کو جا کر وہاں پر موٹروے کے پاس اس میں کھیت میں جو ہے نام پھائیں گے دیا اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ جو رشتہ داریاں ہیں اور یہ جو برادریاں ہیں یہ تو ہم نے تمہارے تعارف کے لیے بنائی ہیں برادریاں اس لیے نہیں ہیں کہ تم جو ہے اس کی وجہ سے لڑائیاں جگڑے شروع کر دو برادریاں تو صرف تعارف کے لیے ہیں اصل جو ہماری بنیاد ہے وہ ایمان ہے اسلام میں قتل کرنے کی تو بالکل اجازت نہیں ہے اور یہ انہوں نے بہت برا فیل کیا ہے اور قیامت والے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس بچی کو کیوں قتل کیا بچی کا ہاتھ ہوگا اور ان کا گریبان ہوگا اگرچہ وہ امام ہو اگرچہ وہ عالم ہو اسلام صاحب یہ بھی بتائے گا کہ کسی کے گھر کی عورت خواہ وہ کسی بھی رشتے میں ہو بہن ہو بیٹی ہو بیوی ہو ماں ہو اگر وہ خرافات میں پڑ جائے غلط راہ پر چل نکلے تو ایسے میں اس کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اس کو راہ راہ پر لانے کے لیے ایکسٹریم حد تک بھی اور دوسرا سوال جو میں آپ سے کرنا جا رہی ہوں دونوں کا جواب چونکہ اکٹھے دیجئے گا دوسرا یہ کہ اس کا ذمہ دار ہے کون اصل گھر میں یہ میں اس لئے پوچھ رہی ہوں کیونکہ سنے بلوگت سے لے کر جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی تو دوست آپ لوگوں نے دیکھا یعنی کہ جو پاکستانیوں کی مان سکھتا ہے یعنی کہ دیکھیں آج بھی کچھ بھارتی ہے اگر پاکستانی مولیو یا کچھ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو آج ہی دیکھنا چھوڑ دیں کیونکہ پاکستانیوں کے پاس کتنی نولیج ہے کتنی جو مجھب کے بارے میں نولیج ہے ان کو بھائی کچھ بھی نہیں پتا ہے کیونکہ جو پاکستان کے خود کے جو پریوار ہے اس کو نہیں سمال پا رہے ہیں تو وہ دوسروں کو کیا دین کی شخصہ دیں گے تو جو آپ کی جو پیویتر جو کتابیں ہیں یا قرآن شریف ہیں ان کو آپ پڑے وہیں سے آپ شکھیں یعنی کہ آپ جتنا دوسروں سے چکنے کو شکریں گے بھائی بلکل پاکستانیوں سے تو بلکل نہ شکھیں کیونکہ بھائی یہ پاکستانی ایک ایسے جہر کے سپولے ہیں یعنی کہ وہ سام ہیں بھائی جو دودھ بلاتا اس کو کٹ کے کھا جائیں گے کیونکہ یہ وہ پاکستانی ہے بھائی جو پاکستانیوں سے خود کا پاکستان مہفوظ نہیں ہے یہ وہ پاکستان بھائی جو checkpoint me اسلام کے نام پر بنا تھا اور آج اسلام کے نام پر وہ دھبا ہے یعنی کہ جو دیش اسلام کے نام پر خود بنا تھا جو اسلام کے نام پر دھبا بن چکا ہے ان کو بھائی کوئی دیش دنیا میں ان کو کوئی پاکستان کو کوئی پوچھ نہیں رہا ان کو کوئی بھی آج یہ ایمان نے کو تیار نہیں بھی یہ اسلامی دیش بھی ہے بھارت کے اندر بھائی جتنے بھی مسلم ہیں وہ بڑے اچھے اور بھگیا سالی ہیں جو کہ وہ ہندوستان میں ہی رہ گئے اور وہ نائنٹی فوٹیشان میں بھائی پاکستان چلے جاتے ہیں تو ان کا بھی آج کیا پتا کیا حال ہوتا کیونکہ وہاں پر جیسا دیش ویسا بحض ہوتا ہے اور جو ان کو شخصہ دے جاتے ہیں وہ ہی وہاں پر برکتے ہیں تو جو بھارت میں رہ رہے بھائی وہ بڑے اچھے طریقے سے نیم کانون سب دیش کے ہیں وہ پالن کر رہے ہیں تو تھانک گوڑ بھائی جن کا بھارت میں جنہوں آپ لوگ کیا رکم شسم رکھیں